اب دیکھیں تھم نیل دیکھ کر آپ اس ویڈیو پہ آئے ہے کہ گوگل ویل کل فوٹو شاپ ایسا میں نے کیوں کہا آئیے میں اس کو ایک اگزامپل کے طور پہ سب سے بہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ گوگل اے آئی کی مدد سے کیا کیا کر سکتا ہے اب دیکھیں میرے پاس یہ والی ایک پچھر ہے اگزامپل کے طور پہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لی ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس پچھر کو ہی سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں پیسٹ کر دیتا ہوں جس آپ نے کوپی پیسٹ کرنا ہے ابھی دیکھیں یہ سائیڈ لک ہے اب میں چاہتا ہوں اس پچھر کو یہ فرنٹ لک میں میں دیکھوں تو جس میں سمپلی ایک سمپل سو پرامٹ لکھ دیتا ہوں کہ I want a front view of this man in this picture ٹھیک ہے جس میں نے یہاں پہ یہ لکھ دیا اور جس میں یہاں پہ run پہ کلک کرتا ہوں اور کچھ ہی سیکنڈز میں گوگل دیکھیں اس پچھر کو انیلائز کرے گا اور انیلائز کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ result دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل نے یہاں پہ آپ کو result دے دیا ہے اور اگر میں آپ کو بڑا کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں watch ہے heart dimension جس میں یہاں پہ clearly اس پچھر میں دکھایا ہے original picture دیکھیں یہ والی ہے اگر میں دکھاؤں دیکھیں original picture ہے اور اگر میں یہاں پہ اس کو front view میں دکھاؤں جو گوگل نے اس کو translate کیا ہے ملکہ گوگل نے اس کو convert کیا ہے تو بلکل same as it is مطلب ہمیں لگی نہیں رہا ہے کہ picture میں کوئی editing کری گئی ہے آئیے اب میں آپ کو ایک اور example بتاتا ہوں اب میں چاہتا ہوں جو یہ والی picture ہے میں اس کو night میں دیکھنا چاہتا ہوں مطلب night sky میں تو جس میں لکھتا ہوں I want a night sky in this picture اوکے اور جس میں نے یہاں پہ run پہ click کیا تو again اب دیکھتے اس کا result کیا آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو picture کا result ہے آپ نے بالکل night sky ہو گیا ہے پیچھے دیکھیں star store سب بنے ہوئے ہے building میں بھی دیکھیں یہاں پہ light جلی آ رہی ہے اور ہر dimension بلکل clear ہے مطلب as it is آپ بتا نہیں سکتے ہیں کہ original picture کونسی ہے اور edited picture کونسی ہے تو دیکھنا دوستو گوگل نے کس ڈنگ سے ایک image کو edit کر دیا مطلب اگر آپ کو photoshop نہیں بھی آتا تو کوئی بات نہیں گوگل کے اس AI tool کی مدد سے آپ photos کو بہت ہی accurately اور جیسے چاہے ویسے یہاں پہ edit کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں گوگل آپ کے سامنے بہت سارے AI tools لاتا رہتا ہے اور سارے AI tools خاص بات کیا ہے free of cost ہوتے ہیں جیسے کہ اور platform سے آپ سے charge کرتے ہیں لیکن گوگل بلکل free of cost میں آپ کے لئے AI tool لاتا ہے تاکہ آپ اس کو use کر سکے اور جب تک آپ use کریں اور جب تک آپ اس سے use to ہو جائے اس کے بعد آپ upgrade کرنا چاہے تو اس کے لئے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن ابھی کے لئے سارے AI tool بلکل free ہے اور ایسے rewards دیتا ہے جو paid والے tools میں بھی آپ کو نہیں ملتے تو دوستو آج میں آپ کو بتا ہوں گو گوگل کا اس AI tool مطلب AI studio کے بارے میں جو گوگل نے launch کیا ہے جس کی مدد سے آپ اپنا سارا کام Photoshop کا image generation کا یا آپ جو بھی آپ کے creative ideas ہے اس کو implement کرنا ہے image کی form میں تو وہ آپ کیسے کر پائیں گے اور ساتھی میں اس ideas کو implement کر کے پیسے کیسے کما سکتے ہیں تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کو سوگت کرتا ہوں creative learning کے چینل میں اور دوستو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں بلکل AI tools کے بارے میں computer related tips and tricks کے بارے میں اور ہمیشہ updated رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو like, share and subscribe کرنا دوستو مت بھولنا تو آئیے دوستو جال لیتے ہیں اس google کی AI tool کے بارے میں اب دیکھیں اگر آپ نے google کا AI studio کا use کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ google open کر لیجئے ٹھیک ہے اور google open کرنے کے بارے یہاں پہ لکھے google AI studio جسٹ آپ نے google میں ٹائپ کرنا ہے enter button پریس کریے فرس فالہ لنک ہے آپ اس پہ click کریے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے google کی پوری interface کی window open ہو جائے گی آپ سے first time sign in کے لیے پوچھے گا آپ نے sign in کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کے یہ والا پورا جو interface ہے open ہو جائے گا اب آپ نے فٹا فٹ اس میں لکھنا نہیں شروع کر دینا کہ google خودی یہاں پہ کرنا شروع کر دے گا generate picture ایک چھوٹے سی setting کر لینا ہے اس کو use کرنے سے پہلے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو run setting ہے side میں آپ نے یہاں پہ select کرنا ہے gemini 2.0 flash image generation experimental experimental مطلب ابھی کے لیے دیکھیں یہ والا جو google کا AI tool ہے image generation کا یہ بالکل free of cost ہے مطلب آپ کو ایک پیسہ دینی کی ضرورت نہیں ہے آپ بالکل 3 image کو use کر پائیں گے مطلب آپ text لکھیں گے اور آپ اپنی image یہاں پہ generate کر پائیں گے image to text output format آپ نے select کرنا ہے باقی same as it is یہاں پہ setting کر دینا ہے اب you are all set to go مطلب اب آپ یہاں پہ prompt لکھیں گے اور آپ کی image یہاں پہ generate ہو جائے گی آئیے دیکھ لیتے ایک example اور تو اس کے لیے جیسے کہ دیکھئے میرے پاس یہ والی picture ہے اور ویسے ہی اگر آپ کے client نے آپ کو کچھ اس دنگ سے picture بھیجی ہے کہ آپ نے اس کو edit کرنا ہے الگ الگ poses میں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والی t-shirt میں sale کرنا اور میں اس کو چاہتا ہوں کہ side view بھی آجائے front view بھی آجائے الگ الگ views آجائے تاکہ جب میں upload کروں social media پہ تو easy رہے لوگوں کو recognize کرنا تو اس کے لیے جیسے میں کیا کرتا ہوں اس picture کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں simply میں نے copy کیا جیسے میں نے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد google میں جا کے یہاں پہ paste کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ i want a side view of this man with same shirt t-shirt okay and jeans okay تو جس میں نے لکھ دیا کہ میں نے side view چاہیے اس man کا لیکن t-shirt اور jeans بالکل same ہونی چاہیے اور اس کا میں نے run پہ click کیا اب دیکھیں google کیا کرے گا اس کا دیکھتے analyze کرتا اور آپ کے سامنے کیسا result دیتا ہے آئیے دیکھ لیتے ہے اور کچھ ہی seconds میں آپ کو result دے دے گا اور واؤ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ result original picture یہ والی ہے ٹھیک ہے اگر میں دکھاؤں یہ والی original picture ہے اور اگر میں یہاں پہ دکھاؤں آپ کو edited picture تو آپ نہیں بتا پائیں گے کہ یہ edited picture ہے same as it is وہ ہی shirt وہ ہی jeans واؤچ سب کچھ اور آپ کو یہاں پہ accurate result مل گیا ہے تو اس رنگ سے آپ google کو سب سے پہلے تو اس رنگ سے use کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ نے کوئی product sale کرنا ہے اس کو الگ الگ angle سے photo لینی ہے تو آپ camera لینے کی ضرورت نہیں ہے google میں جائیے اور type کریئے ایک simple سا prompt اور آپ کو یہاں پہ الگ الگ sites کی images مل جائیں گی اس رنگ سے دوستو ایک اور میں آپ کو example دے دیتا ہوں اب جیسے کہ دیکھیں میرے پاس یہ والی picture ہے میری اپنی ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس picture کے basis پہ مجھے ایک story line مل جائے جس کو میں youtube پہ upload کر سکوں اور اپنی ویڈیوز بنا سکوں اور اس سے میں تھوڑا پیسہ بھی کما سکوں تو اس کے لئے دیکھیں میرے پاس یہ والی picture ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس والی picture کو select کر کے copy کر لیتا ہوں جس میں نے image کو copy کیا اور یہاں پہ دیکھیں paste کر دیا اب میں چاہتا ہوں اس picture کے through مطلب جو picture یہ دکھا رہا ہے اس picture کے through ہمیں story کے تھوڑے سے ideas مل جائے جس سے ہم یہاں پہ اپنی youtube میں ایک ویڈیو upload کر سکے اس سے related تو جس میں نے دیکھیں picture یہاں پہ upload کری اور یہاں پہ میں ایک سیمپل سا prompt لکھتا ہوں کہ give me a story ideas related to this picture اوکے in simple language اوکے اور یہاں پہ جس میں نے run پہ click کیا اب دیکھیں google analyze کرے گا اس picture کو اور ہمیں 5-6 یہاں پہ دیکھیں story کے ideas بھی دے دے گا اب جیسے کہ ہمیں بہت سارے ideas مل گئے ہیں جو ہم اس پہ مجھے story پوری مل جائے تو جس میں نے اس کو copy کیا اور نیچے لکھنے کے بعد میں لکھ دیتا ہوں generate me a story with pictures in a simple format اوکے of کس کی the elephant day out کی اور جس میں نے یہاں پہ run click کیا تو آئیے دیکھ لیتے ہیں مطلب کیا ہے کہ google کو سمجھانا پڑتا ہے prompt کے through کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو جتنا اچھا سمجھائیں گے اتنا اچھا آپ یہاں پہ result ملیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے لکھا کہ i will create a simple story تو دیکھیں پیج 1 میں the elephant woke up feeling happy today was the day to walk through the town اور اس کے بار آپ پیچر یہاں پہ دکھا سکتے ہے اس کے بعد his friend put colorful paint on rajoo face to make him look extra special اور پیج 3 میں رائد ہوا راجو walk down the street people stop to look at the big friendly elephant ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے پوری story جنریٹ کر دی ہے اور کیا چیئے آپ دیکھیں آپ پورے YouTube کا content مل گیا آپ کو ایک channel بن سکتے اس کو monetize کر سکتے اور اسے پیسے بھی earn کر سکتے ہے دوستو یہ تو آپ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس level تک اس والے tool کو use کرنا ہے اور اپنی creativity کو دکھانا ہے جتنا آپ یہاں پہ use کریں گے جتنا implement کریں گے اتنے اچھے آپ results یہاں پہ مل جائیں گے تو دوستو کیسے لگا آپ کو یہ ویڈیو کومنٹ کر دینا اور ساتھی میں ایسی اور interesting AI tools computer tips and tricks کے لیے ہمارے channel کو like share اور subscribe کرنا دوستو مت بھولنا تو اپنے پریوار کا دھیان رکھے گا ملتے next ویڈیو میں until and goodbye take care